اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سید شاہ یوسف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید شاہ شریف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں تذکرہ مبارکہ کریں گے آپ دونوں کی مزار شریف حیدرباد دکھن نام پلی سٹیشن کے خریب واقع ہے آپ دونوں اپنی اپنی مزار مبارکہ میں آرام فرما ہیں حضرت سید شاہ یوسف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ سے حضرت سید شاہ شریف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ عمر میں چھوٹے ہیں آپ دونوں کا سلسلہ نصف نہایت صداقت اور راستی کے ساتھ سرور کونین حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ دونوں کے سادات ہونے کا ثبوت شجرہ خلافت سے بھی ملتا ہے حضرت سید شاہ شریف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ خادری چشتی نظامی خدوس سرہ العزیز یہ دونوں خدوس و معظم ہستیوں کا اصلی وطن مالوخ ملک شام ہونا مشہور ہے حضرت سید شاہ یوسف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ مصر اور حضرت سید شاہ شریف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ شہر کونین کے رہنے والے ہیں یہ دونوں شہر خریب خریب ہی واقع ہیں اور زمانہ سابق میں یہ ملک شام کے ہی علاقے تھے آپ دونوں کی ولادت اور تعلیم اور ابتدائی زندگی کے حالات سے کاتب تاریخ خاموش ہیں آپ دونوں ایک ہی ملک کے رہنے کے باوجود ایک دوسرے سے ناشنا تھے حضرت یوسف بابا رحمت اللہ علیہ حج کے لیے مکہ موظمہ تشریف لے جا رہے تھے راستے میں اتفاقیہ حضرت سید شریف الدین بابا رحمت اللہ علیہ سے ملاخت ہو گئی تقدیر نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا اور ایک دوسرے سے تا خیامت ناجدہ ہونے کا وعدہ لیا اور آپ دونوں ملکر مکہ موظمہ کی جانب روانہ ہوئے حج کے موقع پر آپ دونوں بزرگوں کو پیر روشن ضمیر حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبدی رحمت اللہ علیہ کی خدم بسی کا موقع ہاتھ آیا آپ دونوں برادران وطن حلقہ ارادت میں شامل ہو کر سلسلہ خادریہ آلیہ اور بیت سے مشرف ہوئے اور ایسے موقع پر حضرت شیخ کلیم اللہ شاہ جہاں آبدی رحمت اللہ علیہ نے ان دونوں کو خلافت سے بھی سرفراز فرمایا اس دن سے یہ دونوں بزرگ ویراست کلیم اللہ شاہ جہاں آبدی رحمت اللہ علیہ خرار پائے یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ سلسلہ چشتیہ وہ نظامیہ میں بھی خلافت نامیں عطا کیے گئے اور ان دونوں مخدس ہستیوں میں سوائے پیر بھائی ہونے کے اور کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن آپ دونوں بظاہر دو جسم ایک جان تھے آپ دونوں پر اپنے مرشد کی محبت کا ایسا رنگ چڑھا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ملک مصر اور کونین کو خیرہ بات کہہ کر عبادت و ریاضت صبر و توقع کو اپنا سرمایہ بنا کر پیر کی رہنمائی میں ہندوستان کی طرف اپنا رخ کیا اور دہلی میں رونخ افروز ہوئے اور شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی فوج میں ملازمت اختیار فرمائی آپ دونوں معمولی سپاہی کی حیثیت سے ملازمت اختیار کیے اور بڑھتے بڑھتے دس ہزار فوج کے کمانڈر ہوئے آپ دونوں نورانی مجسمیں بھی شہنشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی مغل فوج کے ہمراہ تھے جب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی فوج گولکنڈا فتح کرنے کے لیے حیدرباد دکھن تشریف لائی آپ کی تشریف آواری کے وقت حیدرباد کے مشہور بزرگ حضرت برحانہ شاولی قبلہ رحمت اللہ علیہ اپنے متقدین کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے جیسے ہی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے لشکر پر آپ کی نظر پڑی کسی سے چازر کھینچ کر لپیٹ لی متقدین کی دریافت پر حضرت برحانہ شاولی رحمت اللہ علیہ نے ایک کے سر کو اپنی بغل میں کچھ دیر رکھ کر چھوڑ دیا پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ آدمیوں سے شرمانا چاہیے جانوروں سے حیاء کی کیا ضرورت ہے مجھے تو سارے لوگ جانور نظر آ رہے ہیں صرف یہ دونوں دینی بھائی یعنی حضرت یوسف بابا رحمت اللہ علیہ اور شریف الدین بابا رحمت اللہ علیہ انسانی شکل و صورت میں نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا لشکر حیدر آباد پہنچتے ہی گولکنڈا خلے پر چڑھائی کرنے کی کوشش کی اور ناکام لوٹے اسی وقت ایک رات موسیٰ ندی میں تغیانی آگئی چند روز زور کی بارش اور غزب کی آندھیاں چل رہی تھی اور تمام شاہی خیمیں اڑ گئے ندی کے آباد کنارے ویران ہو گئے مغل فوج کی تباہی تو اہل خلا کے لیے جشن مسررت کا پیغام تھی اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے حضب معمول گشت اور فوجی معینے کے لیے نکلے تھے اسی رات انہوں نے دیکھا کہ آندھی کی شدت کے باوجود ایک مخام پر چراخ کی روشنی نظر آ رہی ہے کچھ فاصلے سے معلوم ہوا کہ مغل فوج کے دو سپاہی دنیا سے بے خبر خوران پاک کی تلاوت میں مصروف ہیں اور ان کے چراخ کو ہوا کے سخت سے سخت جھونکے بھی ان کے چراخ کو بجھا نہیں پا رہے ہیں بادشاہ اور انگزیب رحمت اللہ علیہ نے خریب پہنچ کر کہتے ہیں آپ جیسے بزرگ فوج میں ہوں اور فتح آبی میں اس خدر تاخیر تاجب کا مخام ہے ان بزرگوں نے نظر اٹھا کر دیکھا کہ خود بادشاہ سلامت کھڑے ہیں ان دونوں گزرگوں نے ایک زبان ہو کر کہا ہم کو اس معاملے سے کیا تعلق ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تعلق کیوں نہیں آپ ہماری فوج کے سپائی ہیں آپ کو ضرور اس طرف توجہ کرنی چاہیے یہ سن کر آپ دونوں نے ایک ٹھیکری اٹھا کر کوئلے سے اس پر کچھ لکھ کر بادشاہ کو دے دیا اور کہا کہ لنگر ہوس کے کنارے ایک موچی بیٹھے ہیں ان کو یہ ٹھیکری دے دیجئے اور جواب لائیے بادشاہ ٹھیکری لے کر موچی صاحب کے پاس پہنچ گئے اور ٹھیکری کو پیش کیا موچی صاحب نے ٹھیکری لے کر بادشاہ کو غصے کی نظر سے دیکھا اور ٹھیکری کی دوسری جانب کچھ لکھ کر بادشاہ سے کہا کہ واپس چلے جاؤ بادشاہ حیران ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے کریں تو کیا کریں بادشاہ واپس دونوں بزرگوں کے پاس تشریف لائے اس وقت آپ دونوں تلاوتِ قرآن اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے بادشاہ نے ٹھیکری لوٹائی دونوں بزرگوں نے کہا ابھی فتح ہونا مشکل ہے بڑی بڑی ہستیاں سلطنتِ ابو الحسن کی طرف ہیں بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے دبی مگر بھری آواز سے کہا کیا میری مدد کے لیے کوئی بزرگ ہستی نہیں کہ مجھ کو آپ دونوں کی ذات سے یہ بھی توقع نہ رکھنی چاہیے بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے آپ دونوں کو مجبور کر دیا اور گزارش کی کہ آپ ایک بار پھر کوشش کیجئے بزرگوں نے بادشاہ کی مایوسی کو دیکھ کر دوسری ٹھیکری منگوائی اس پر پھر کچھ لکھ کر دیئے بادشاہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ ٹھیکری لے کر دوبارہ لنگرہوس تشریف لے گئے اور موچی صاحب کو ٹھیکری دی ٹھیکری لے کر موچی صاحب بادشاہ پر ایک گوستے کی نظر ڈالی اور اٹھ کھڑے ہوئے اپنا دامن جھڑکا اور کہنے لگے میں پچاس سال سے اس خلے کے دامن پر گوشہ نشی تھا آخر جیتے جی مجھے یہاں سے اٹھنا پڑا جائیے ان سے کہہ دیجئے کہ وہ چلے گئے ہیں حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ واپس آئے اور انہوں نے بزرگوں کو حقیقت حال سے آگاہ کیا اور آپ دونوں بزرگوں نے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو فتح کی مبارک بات دی اور کہا کہ آج رات ہماری فوجیں خلے میں داخل ہو جائیں گی یہ سن کر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکرہت آئی آپ نے عدبی انداز سے دونوں بزرگوں سے پوچھا کہ یہ ٹھیکری پر آپ نے کیا لکھ کر بھیجا تھا جو دیکھ کر موچی صاحب پچاس سال سے خلے کی حفاظت کر رہے تھے اور ٹھیکری پر کچھ لکھا دیکھ کر وہ وہاں سے اٹھ چلے گئے بزرگوں نے کہا وہ موچی نہ تھے بلکہ اس ملک کے خطب تھے انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ دونوں خلے فتح ہونے کے بعد ہیدرباد دکھن میں رہیں گے تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا ہم نے یہیں رکنے کا ان سے وعدہ کیا اور وہ چلے گئے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کو اپنی زد پر بڑا افسوس ہوا اور گہری سونچ میں ڈوب گئے یہ دیکھ کر بزرگوں نے کہا اللہ کی شائد یہی مرضی تھی آپ غمین نہ ہوں اور خلے پر چڑھائی کرنے کی تیاری کریں یہ واقعہ حضرت یوسف بابا رحمت اللہ علیہ اور شریف بابا رحمت اللہ علیہ کے بلندرجات کی صداخت کرتا ہے اس کے بعد آپ دونوں نے جنگ میں اپنی آنکھوں سے کئی خون ریزیاں بہتی ہوئی دیکھی اور انقلاب زمانے کے بڑے بڑے نظارے آپ دونوں کی نگاہ سے گزرے اس لیے ان کو ملازمت سے سخت نفرت ہو گئی نوکری سے ترک تعلقات کر کے شہر دکھن کے باہر جہاں اس وقت آپ کے مزارات ہیں وہیں سکونت اختیار کی اور خنایت اور ریاضت کی باگڈو اپنے ہاتھ میں لی یادِ الہی کو اپنا ہم مشرف بنایا اور دن رات اللہ تعالی کی عبادت میں گزارنے لگے اہلِ لشکر اور عوام نے جب آپ کی یہ حالت دیکھی تو سب آپ کی بزرگی اور کرامات کے خائل ہوئے اور لوگ جوخ درجوخ آ کر شرفِ خدموں سے حاصل کرتے اکثر لشکری سپاہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے اور خدمت گزاری کا شرف پاتے رہے دن بہ دن متقدین کی تعداد پڑتی گئی اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں حاضر ہو کر آستانہِ بوسی حاصل کرتے ان بزرگوں کا ان بزرگوں کا تخوا اس خدر بڑا ہوا تھا کہ تمام عمر کسی سے کوئی چیز مانگی نہ کسی کا نظرانہ خبول فرمایا زہد و تخوا سے اس خدر متاثر اور پابند ہو گئے کہ کسی غیر کا چارہ اور کھانس کھانا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے آپ دونوں بزرگوں نے اپنی تمام حیات مبارکہ میں نہ کسی کو اپنا مرید بنایا نہ خلافت عطا فرمائی دن رات آپ دونوں خدا کی عبادت کرتے اور حاجت مندوں کی مرادیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے اور دعاوں سے لوگوں کو فائدہ پہنچاتے الغرز ایک روز حضر سید شاہ یوسف و دین قبلہ رحمت اللہ علیہ مریض بخار میں مبتلا ہو گئے اور ہفتہ دس دین بیمار رہ کر آپ وسال پائے انن اللہ و انہا الیہ و راجعون حضرت شریف بابا قبلہ رحمت اللہ علیہ آپ کے وسال کے وقت موجود نہ تھے کچھ دیر بعد تشریف لائے معلوم ہوا کہ حضرت یوسف صاحب خبلہ رحمت اللہ علیہ کا وسال ہو گیا یہ سنتے ہی دل سے ایک آہا سرد نکلی نہائید غمگین ہو کر کہنے لگے کہ آپ اس جہاں میں نہ رہیں اور میں رہوں ایک بھائی دنیا سے چلا جائے اور دوسرا اسی دنیا میں رہے اسی وقت باوضو ہو کر ہجرے میں داخل ہوئے اور صفید چادر چہرے پر ڈال کر لیڑ گئے اور اسی وقت آپ بھی وسال فرما گئے آپ دونوں بزرگوں کے وسال کی تاریخ بھی ایک ہی ہے چھے زلہجہ گیارہ سو اکیس ہجری تمام تاریخ اسی بات پر متفق ہیں دونوں بھائی روز رزوان کی طرف روانہ ہوئے پھر ایک دوسرے سے جاملے پھر برادران بطن وہ تریخت کو غسل دیا گیا اور نماز جنازہ سے فراغت پائی آپ کے جنازے کے ساتھ متخدین کا بڑا حجوم تھا اور اللہ کی رونخ برس رہی تھی آپ دونوں حضرات کو اس جگہ سے بڑی الفت تھی جہاں پر آپ فروکش اور مخیم تھے اس لیے خادمین کی رائے ہوئی کے آپ کے وسال کے بعد بھی آپ حضرات کو اس مقام سے جدہ کرنا مناسب نہیں ہے لہذا اسی جگہ دونوں حضرات پہلو با پہلو دفن کیے گئے ہیں آپ دونوں کی دوستی کو غور کیجئے دونوں مل کر حج کیے دونوں مل کر حضرت کلیم اللہ شاہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ کے مرید وہ خلیفہ ہوئے دونوں مل کر ہندوستان تشریف لائے دونوں مل کر ایک ساتھ ملازمت اختیار کی دونوں ایک ساتھ حیدرباد دکھن میں تشریف لائے دونوں بھائیوں کی ایک ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی اور دونوں کو ایک وقت سپورت خاک کیا گیا اسے ہی کہتے ہیں حق دوستی سبحان اللہ جہاں پر آپ کی سکونت تھی اسی جگہ آپ دونوں اپنی مزار مبارکہ میں آرام فرما ہیں جو حیدرباد دکھن نامپلی میں واقع ہے کچھ عرصے بعد ساد اللہ بہدر نازم آرکیٹیک نے آپ کے مغبرِ گمت اور حوث وغیرہ تیار کروایا مغبرے میں پہلی مزار حضرت یوسف بابا رحمت اللہ علیہ کی ہے دوسری مزار حضرت شریف بابا رحمت اللہ علیہ کی ہے آپ دونوں کے پینتی ایک اور چھوٹی مزار بھی ہے جس کے مطالق مختلف روایات ہیں ایک تو یہ کہ ایک بزرگ کے صاحب زادے ہیں جو آپ کے ساتھ ہی حیدرباد تشریف لائے تھے فتح گولکونڈا کے بعد جب فوج واپس ہونے لگی تو یہ بزرگ فوج کے ہمراہ چلے گئے اور یہ صاحب زادے یہیں رہ گئے تھے انہی دنوں میں ان کا بھی انتخال ہوا یہیں دفن کیے گئے دوسری روایات میں ہے کہ جب یہ بزرگ ہستیاں یہاں اخامت پذیر ہوئیں تو ایک کاستکار جو یہیں رہتے تھے انہوں نے اپنے لڑکے کو آپ حضرت کی غلامی میں چھوڑ دیا تھا جب بزرگوں کا وصال ہو گیا تو اس غلام نے بزرگوں کی جدائی کو برداشت نہ کر سکا اور انہی دنوں وہ بھی گزر گیا اور تیسری روایات یہ ہے کہ ایک اور صاحب بھی آپ کے رفخہ میں سے تھے انہی دنوں میں انتخال فرمائے وہ بھی ان کے پاس بائیں جانی دفن کیے گئے اللہ ہی جانتا ہے وہ کون بزرگ ہستی ہے جو مغبرے میں آرام فرما ہیں حضرت سید شاہ یوسف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ اور حضرت سید شاہ شریف الدین خبلہ رحمت اللہ علیہ کا ارس مبارک پانچ چھ سات زلہجہ میں ہوتا ہے پانچ زلہجہ کو سندل شریف اور چھ زلہجہ کو چراغان ہوتے ہیں اور سات زلہجہ کو صبح ختم القرآن اور رات میں مینا بزار ہوتا ہے ارس شریف کے موقع پر ظاہرین ہزاروں کی تیدات میں حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں و مخدس ہستیوں کے وسیلے سے اس فخیر اور تمام متقدین و ظاہرین و حاضرین و غیبین کی امیدوں اور عارضوں کو پوری فرمائیں آمین موسیقی 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 موسیقی